اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ڈریس ڈیزائن آئیڈیاز ویورز آج جو ہم سلیوز میں جوڑ ڈالنے کا طریقہ ہے وہ سیکھیں گے اس کے لیے جو مجھے ٹوٹل سلیوز ہیں میری وہ ٹوینٹی وان انچز ہیں اور جو ان کی چڑائی ہے وہ ہے نائن انچز تو یہ میرے پاس سلیوز کا کپڑا ہے اور یہ شرٹ کے ساتھ سے جو کپڑا نکلا ہے سلیوز کا وہ ہے اور اگر ہم اس کی اس طرح سلیوز بنائیں گے تو بن جائیں گی ہمیں پیسز تھوڑے ڈالنے پڑیں گے لیکن پھول کی جو پوزیشن ہے وہ خراب ہو جائے گی جو جیسے سوٹ کے پھول کی جو ڈریکشن ہونی چاہیے وہ ساری خراب ہو جائے گی اس لیے ہم نے ان سلیوز کو ویسے ہی بنانا ہے جیسے سوٹ ہے ہمارا جیسے ہماری کمیز کا فراٹ اور بیک ہے تو یہ دیکھیں ان کی ٹوٹل لمبائی ہے سکسٹین انچز جبکہ مجھے ٹوٹل لمبائی چاہیے ٹوینٹی وان انچز تو ابھی ہم چڑائی میں ان میں پیسز ڈالیں گے اس کپڑے میں اور پیس ہم نے سیم اسی طرح سے ڈالنے ہیں جو ہمارے کپڑے کے پھولوں کی پوزیشن ہے ان کو جو پھولوں کی ڈریکشن ہے ان کو ہم نے سیدھی سائیڈ پر رکھنا اور سینٹر میں ہم سیڈھی لیس لگائیں گے جوائنٹ لیس لگا کے تو ہم اپنے سلیوز کی لیندھ کو کمپلیٹ کریں گے اس طرح سے یہ والی جو جوائنٹ لیس ہے اس کو ہم سینٹر میں اٹیج کریں گے اور مزید ہم سلیوز کے آگے جو ہے وہ پیسز ڈالیں گے اور اپنے سلیوز کی لمبائی کو پورا کریں گے یہ دیکھیں جو فرسٹ آفال آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کپڑے کے اوپر پھول بنے ہوئے ہیں فلاورز ہیں جو ان کی جو ڈائریکشن ہے اسی سائیڈ پہ ہم نے جو آگے پیس اٹیج کریں گے ان کی ڈائریکشن کو رکھنا ہے کیونکہ اگر پھولوں کی ڈائریکشن خراب ہوگی تو پورا سوٹ خراب ہو جائے گا اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ابھی آپ سلیوز کی چوڑائی پہلے نکال لیں اس میں سے جتنی چوڑائی آپ کو چاہیے نائن انچیز ہمارے شولڈرز ہیں تو اٹ لیسٹ ہمیں ٹین انچیز چوڑائی چاہیے ہوگی کیونکہ سلائی کا مارجن بھی چھوڑنا ہے ٹین انچیز میں ان کی چوڑائی رکھ رہی ہی ہوں اور یہ جو ایکسپرا پیس نکلے گا چوڑائی میں یہ آپ کٹ کر کے سیپرٹ کر دیں ابھی اس طرح سے یہ والا پیس ہم نے ان کے آگے جوڑنا ہے سینٹر میں ہم نے یہ جوائنٹ لیس لگانی ہے اس طرح سے ابھی یہاں پہ آپ نے ایک اور چیز کا بہت زیادہ دیان رکھنا ہے اگر تو آپ نے اپنے سلیوز آگے سے بیل باٹم رکھنے ہیں آپ کے سلیوز کی چوڑائی آگے سے زیادہ ہوگی بیل باٹم سلیوز ہوں گے تو پھر آپ پورا پیس جوڑیے سینٹر میں لیس کا جوائنٹ لیس آپ پوری اینڈ تک لگائیں لیکن اگر آپ کے سلیوز فرانٹ سے نیرو ہوں گے آپ بٹن والے سلیوز رکھیں گے یا ویسے آپ کے نیرو سلیوز ہوں گے تو پھر آپ یہ پورا پیس جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اتنا ہی کٹ کریں جتنا آپ کو فرانٹ سے چاہیے اگر آپ پورا پیس بھی جوڑ دیں گے لیس بھی ساری جوڑ دیں گے تو جب آپ کٹنگ کریں گے تو وہ سارا کٹ ہو جائے گا اس لیے آپ اتنا ہی جوڑیں اس طرح سے سینٹر میں اس کی میئرمنٹ کر کے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لیں اور آپ اتنی ہی لیس جوڑیں اور پیس بھی اتنا ہی فرانٹ پر جوڑیں جتنا آپ کو چاہیے کیونکہ پیچھے سے ہمارے بازوں کی چڑائی زیادہ ہوتی ہے اور آگے سے چھوٹائی بہت کام ہوتی ہے جتنی ہماری رسٹ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو رسٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے چھوٹائی دیکھیں جتنا پیس مجھے فرانٹ سے چاہیے تھا کیونکہ میں جو سلیوز بنا رہی ہوں مجھے فرانٹ سے نیرو سلیوز چاہیے ہیں تو مجھے جتنا پیس چاہیے تھا میں اتنا ہی پیس کپڑے کا بھی کٹ کروں گی اور اتنا ہی پیس میں جو جوائنٹ لیس ہے اس کا بھی کٹ کروں گی اور اتنا ہی جوڑوں گی کیونکہ اگر سارا ہم جوڑیں بھی گے تو وہ اینڈ پیکٹنگ میں سارا نکل جائے گا اس لیے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اتنا پیس جوڑیے جتنا آپ کو چاہیے ابھی دیکھیں ایک سائیڈ پہ میں نے یہ لیس جوڑ رہی ہے اب اسی طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی یہ پیس رکھ کے تو آپ جوڑ لیں اس طرح سے ایسے لگے گا جب آپ سینٹر میں جوائنٹ لیس ڈالیں گے ابھی ادھر سے سائیڈ لگا لیں تو اس طرح نہیں لگے گا کہ آپ نے پیس جوڑ کے لینٹ بڑھائی ہے بلکہ وہ آپ کی ڈیزائننگ بن جائے گی ایسے لگے گا جیسے آپ نے سلیوز کے اوپر خود سے ڈیزائن بنایا ہے دیکھیں یہ سینٹر میں لیس جوڑی ہے تو بہت زیادہ نائس لگ رہی ہے اور بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے خود سے یہ ایک ڈیزائن بنایا ہے پیس جوڑا ہوا نہیں لگ رہا ابھی میرے سلیوز کی جو لینٹ ہے وہ پوری ہوگی ہے ابھی اس طرح سے ہم اس کو فٹنگ والی شیف دے دیں گے جب ہم اس کو کٹ کریں گے ابھی یہ میرے پاس پیچ بھی ہے اس شرٹ کے ساتھ کے پیچز ہیں جو ہم نے دامن پہ بھی اٹیج کرنے ہیں اور وہی پیچز ہیں جو ہم سلیوز پہ بھی لگائیں گے تو ابھی ہم فرانٹ پہ یہ پیچ بھی اٹیج کریں گے یہ پیچ بھی آپ اتنا پیس کٹ کریں جتنا آپ کو چاہیے جتنا آپ کی سلیوز کی چڑائی ہے فرانٹ سے آپ اتنا یہ پیچ کٹ کر لیں اور جو لینے ساتھ اس پیچ کی ڈریکشن جو ہے وہ اس کو ہم رونگ سائیڈ پہ رکھ کے جوڑیں گے پھر جب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو یہ ہمارے اوپر فرانٹ سائیڈ پہ آ جائے گا اس طرح سے آپ نے اس کو جوڑنا ہے جب آپ اس کی سلائل لگائیں گے تو آپ نے الٹی سائیڈ پہ پیچ کو رکھ کے سلائل لگانی ہے پھر جب آپ اس کو پلٹیں گے سیدھی سائیڈ پہ گیا آ جائے گا اور سامنے یہ اس کی ڈیزائننگ فرانٹ پہ آ جائے گی پھر آپ اس کو پریس کر کے اچھی طرح بٹھا لیں اور تھوڑا سا آگے سے فولڈ کر دیں یہاں پہ آپ اوپر ایک سلائل کھا لیں تو آپ کے سلیوز کی ڈیزائننگ بھی بن گی ہے پیچ بھی اٹیچ ہو گیا ہے اس میں جوائنٹ لیس بھی لگی ہے اور ان کی لینٹھ بھی جو ہے وہ پوری جتنی ہمیں چاہیے تھی اتنی ہو گئی ہے دیکھیں یہ جو لیس ہم نے اٹیچ کی ہے اور جو ہم نے بارڈر لگایا ہے اس کے اوپر یہ سلیوز بہت نائس لگ رہی ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے سپیشل سلیوز کے اوپر کوئی ڈیزائننگ کی ہے اس طرح سے آپ اپنے وینڈر ڈریسز کی بھی سلیوز کو اس ڈیزائننگ سے بنا سکتے ہیں اور آپ سمر ڈریسز اور کوئی آپ کی کیجول ڈریسز ہیں پارٹی ویئر ڈریسز ہیں کوئی بھی ڈریسز ہیں اگر ان کی سلیوز کی لینٹھ جو ہے وہ شارٹ ہے تو آپ اس کو اس طرح سے جوائنٹ لیس کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں ابھی ہم نے سلیوز کی پراپر کٹنگ کرنی ہے اس کے لیے آپ نے پیچھے سے 2.5 انچز پر مارکنگ کر لیں جو پیچھے سے ہم اس کو شولڈر سے کٹ کریں گے اور باقی فرنٹ سے بھی آپ اس کو سلائیڈ شیپ فٹنگ کی شیپ دے دیں ویورز اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ تمام نیو نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو مل سکیں اور اس کے علاوہ اگر مزید آپ نے کوئی شرٹ کی کٹنگ ٹروزر کی کٹنگ پلازو کٹنگ یا نیک ڈیزائن دامن ڈیزائن سلیوز ڈیزائن کوئی بھی چیز اگر آپ میرے چینل پر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی آپ ان سٹیپس کو فالو کر کے تو اپنے کپڑوں کو ڈیزائننگ کر سکتے ہیں سٹیچ کر سکتے ہیں تو ویورز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دیکھیں سلیوز کی پراپر کٹنگ ہو گئی ہے ابھی ہمارے سلیوز ریڈی ہو گئے ہیں اس میتھر سے اگر آپ کے سلیوز کا کپڑا کم ہو شارٹ ہو تو آپ جائنٹ لیس لگا کے آگے پیس جوڑ کے اور آپ اپنی سلیوز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں موسیقی